عام پریواران دے بچے اس دیش پر سیاست پر حصہ لائن لگی ہے اے پارٹی عام لوگاں نے بنایا تھے عام لوگاں واسطے بنائی میں نے بڑی خوشی ہے کہ میں تنوہ آدمی کرنا آم آدمی پارٹی لیڈرشپ دا جنہاں نے میں نے اس حلکے پر ٹکٹ دے کے پھرتے بہت بڑی جمعیواری پائی ہے اور میں وشواش دوانا کہ چنگیے طریقے اور میند تران رسی کمپین کریں گے انداز جاماں گے شروع بھی کتا جانا اور اس سیڈ جت کے سردار پوگان سنگ وان اور شریع روان کے جریوال صاحب چھوڑی چپاما گے تاں کے اندر چھ جا کے پنجاب دے حقاں لگی ہتناں لگی گریب لوگاں لگی کساناں لگی دکانداراں لگی باریاں لگی پنجاب دا پکھ سی دلی چرک سکی ہے جنہاں کیونکہ پریوٹائزیشن کر کے لیجی کرن کر کے پنجاب دا بہت نقصان پہ بڑے بڑے میک میں جڑے آنی جی اتنا چھ دیتے گئے جنہاں تیلیکوم جنہاں ریلوے جنہاں بچ بینکنگ جنہاں بچ انشورنس اوڈے نال ہوں جڑے پڑے لکھے بچے ساڈے پنجاب دے جنہاں پرائیوٹ سیکٹر جڑا سوشن بھی ہوندہ ہے سو اوڈے باسطے سے ہی واج بلاند کریں گے دوسری گال سنتی سال پہلنا دوا بیچ جلندر ایک پرجیکٹ آیا سی جیدن آر سی ایف جنہاں کھنڈے ہیں اوڈے بچ ہزارہ لوگانوں علاقے دنوں نوکری ملنی سی لیکن استوباد کوئی پرجیکٹ نہیں کے اندر نے دیتا کے اندر چاہ کانگریس بھی رہی لمبا سماں بی جے پی نو بھی دس سال ہوگیا ہے پنجاب نو جا جلندر نو کوئی بڑا پرجیکٹ نہیں دیتا بلکہ آر سی ایف بچ ہوئی نیجی کرن بہت بڑے فتر دے ہوگی سو ایڈوکیشن لئی نوکری لئی ہیلتھ سوامہ لئی پنجاب دی اکتا کھنٹا دیج دی اکتا کھنٹا لئی پنجاب دی خوشحالی باستے اسی کم کریں گے دن رات میں انت کریں گے جلندر تا میں رہن بڑا میری جنم پومی میری کرم پومی جلندر ہے ایتھ ہی میرے پچھلے 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 تیس سال کالج تو لیکے ایتھ ہی میں سیوہ نہ بہیا تی ایتھ ہی سیوہ نہ مانگا امانداری نار میند نار تے سارے لوگان دی سیوہ کریں گے سیدار بلکار سوین بینتی کر جو دو کام آماد بھی پارٹی نے پنجاب دی لوگان دیکھتے دی وہ ایک بہت بڑھا سڑھا زندگا گاں لے کے جارے ہیں پر پارٹی جنتہ پارٹی دیا لوگ برو دی نیتیاں جنہاں نے میں سامنے دہ دیش نو دس سال ناچے برواد کیتا گا دیش دی اندر نفرتی رائی نیتی کرنے جڑا پارٹی جنتہ پارٹی برواد کیا کہا چلندر آ کے لچے لڑ رہے ہیں کیا پر پر مکھے منتری چننی صاحب چلندر آکے لڑ رہے ہیں ان کا اپنا ہلکا فتہگڑ صاحب تھا ان کو اپنا ہلکا فتہگڑ کیوں چھوڑنا پڑا بہاں سے چھوڑ کے یہاں کیوں آیا ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے اپنے ہلکے میں کام نہیں کیا یہاں لوگ کو گمراہ کرنے کے لیے آئے ہیں اور دوسرا ہے دوش الیکشن میں لوگ لگاتے ہیں پر جو کوئی بھی سچائی کسی بھی دوش میں نہیں ہے کیونکہ پنجاب کی جو لوٹری کی بات کرتے وہ ایک ٹینڈر پر کریہ کے ساتھ ٹینڈر ہوتا ہے اس سے ریبنیو سرکار کو آتا ہے سر کیجری وال صاحب زمانت پر باہر آئے انہوں نے بیان دیا کہ لوگتنطر اور سبیدان کو بدلنے کی بی جے پی جو کر رہی ہے اور اس کے بعد یہ بھی کہا کہ جو ہمیشہ پردھان منطری ہوں گے ہمیشہ کا بیان آیا کہ پردھان منطری میں اندر موڈی ہوں گے ایسا کچھ نہیں ہوگا دیکھئے دیہ جانتا ہے کہ جب موڈی صاحب جی پردھان منطری بنے تھے تو انہوں نے اپنی پارٹی کے سبدان کو کوٹ کیا تھا اپنی پارٹی کے سبدان کے بارے میں بولا تھا کہ جس کی عمر پارٹی میں 75 یعنی 75 سال سے اوپر ہو جاتی ہے ہم ان کو مارک درشک منڈل بنایا ہوا ہے کچھ مارک درشک منڈل میں ڈال دیتے ہیں ہم ان سے سیدھ لیتے ہیں ان کو الیکشن نہیں لڑاتے آج دیش کے پردھان منطری صاحب 75 سال کے ہو رہے ہیں تو کیسے پردھان منطری بنے گے یہ تو بلکل سپسٹ ہے یہ ہمارا سبدان نہیں بنایا ہوا ہماری پارٹی کیا سبدان نہیں بنایا ہوا یہ بھارتی جنتا پارٹی کیا سبدان ہے دیش کے پردھان منطری صاحب خود کوٹ کر چکے ہیں خود بول چکے ہیں کہ جس کی عمر 75 سال ہوگی اس کو الیکشن نہیں لڑا جائے گا اس کا مطلب پردھان منطری صاحب آنے والے سامنے میں پردھان منطری نہیں بنے گا بلکل صحیح بتایا بلکل نقشہ بڑھ رہے ہیں بلکل نقشہ بڑھ رہے ہیں بلکل نقشہ بڑھ رہے ہیں بلکل نوکریاں